یدی آنکھ کی نس سوکھ رہی ہے تو اس کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا اپائے ہو سکتا ہے نیتر بگیان کے انصار آنکھ کے اندر ایک ترل پادارت ہوتا ہے اس ترل پادارت کے بننے اور باہر نکلنے کی پرکریہ میں جب کبھی دکت آتی ہے تو آنکھوں میں دباؤں بڑھ جاتا ہے آنکھ کی نسوں میں خون کا بہاو کم ہو جاتا ہے جس کے کارڈ یہ نسے سوکھنے لگتی ہیں آنکھ کی نظر اور ویجیبیلٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے اس کے شروعاتی لچنوں کو جانکاری کی کمی یا اندیکھی پر پیڑیت کو کچھ سمیپات پوری طرح آنکھ سے دکھنا بند ہو سکتا ہے ان کا دھیان رکھ کر بیماری سے بس سکتے ہیں بلوے کے چاروں اور اندرہ دھنوں سے رنگ دکھائی دینے لگاتار آنسو نکلنے آنکھ لال سردرد ہونے پر ترنت جانچ کرانا چاہیے ڈائیوٹیج اور بی پی کی سکایت ہے تو ان میں دوسرے کے مقابلے گلوکوما جلدی ہونے کا اندیسہ ہوتا ہے چالیس کی آئے کے بعد آنکھ کی نیمت جانچ کرانا چاہیے آم طور پر سمیسیہ نجر انداج کرنے سے پریشانی اور بڑھ رہی ہے ادھیک عمرے میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ موتیہ بندے کے کارن نجر کمجور ہو رہی ہے جبکہ گلوکوما بھی ایک کارن ہو سکتا ہے ایلرجی، آستھما، آرثرائٹس کے ایسے مریض جو لمبے سمیتک اسٹیرائیڈ دوا لے رہے ہیں انہیں بھی بیماری کا اندیسہ ہوتا ہے کیونکہ اسٹیرائیڈ دوا لمبے سمیتہ کو پیو کرنے سے آنکھ کی درشتی کم ہو سکتی ہے گلوکوما بچوں میں بھی ہو سکتا ہے نوجات کی آنکھ اور کارنیاں بڑی ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر کے آپ آسانی سے انداجہ لگا سکتے ہیں جانکاری ہی بچاؤ ہے جیسے آپ کو گلوکوما یا نس سوکھنے کے لچن محسوس ہوتے ہیں تو تدکال آپ کو کسی اچھے نیتر بی سے سگ سے مل کر نیت پریشن کرانا چاہیے کیونکہ گلوکوما بیماری کے دوارہ آنکھ کی نس سوکھ جاتی ہیں اور اس کے دوارہ آنکھ کی درشتی جو ایک بار چلی جاتی ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتی ہے یعنی آپ سمیت رہتے ہیں نیتر بی سے سگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو گلوکوما بی سے سگ آنکھ کی جاج کر کے یہ صحیح علاج کے دوارہ آنکھ کی استثیتی کو استھر کر سکتا ہے یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو کرپے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسروں کو سیئر کریں بہت بہت سا دھنواد